بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب بھی کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ انہیں تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی جادو جناب یا کوئی اپنوں کو پیاروں کو یا اپنے پیاروں کو منانے کا یا اپنے پیاروں تک جانے کا پہنچنے کا جو عمل میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ استخارہ کروائیں روحانی علاج کا مسئلہ ہے تو روحانی علاج اپنا کروائیں آپ کی بہن انشاءاللہ آپ بھی برپور مدد کرے گی آج کا جو حصیفہ ہے اس سے پہلے پیاری سی احادیث روزے کے بارے میں کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آنے والا ہے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے روزے کا مطلب صرف بھوکا بھی اثر رہنا نہیں آنکھ کا روزہ حرام نہ دیکھیں کان کا روزہ حرام نہ سنیں زبان کا روزہ گالی اغیبت چھکلی نہ کریں ہاتھ کا روزہ غلیظہ برے گندے کام نہ کریں تو جیسا کہ کسی کے پر ظلم نہ کریں پاؤں کا روزہ غلط محفل میں نہ جائیں کوئی گنہ کا کام نہ کریں کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں کسی کے ساتھ گالی گستا خینا کریں کسی کے ساتھ آپ مطلب کے گھر میں روزہ بھی ہے ٹیوی بھی چل رہا ہے گانے بھی سنے جا رہے ہیں سب چیزیں مطلب کے ساتھ ساتھی ہیں تو یہ سب گناہ ہے ان چیزوں سے اشتناف کریں یہ گناہ ہے آج کا جو عمل ہے وہ خود پیارا ہے لیکن اس سے پہلے طبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں کے ساتھ جب میں آپ کو سناتی رہتی ہوں مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ بھیجئے جو جتنی بھی میں آپ کو احادیثیں سناتی ہوں تو آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اللہ رب العصد کے ہاں ہر افتار کے وقت لوگوں کی ایک تدار جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں اور ایسا فرمزان المبارکی ہر رات کو ہوتا ہے سبحان اللہ افتاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا جو پروانہ ہے جو چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے پیاروں کے لئے دعا بھی کیا کریں اور خود کے لئے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہماری مغفرت اور رحمت فرما دے ہم پر اللہ پاک کے کرم کے علاوہ کون ہے جو ہمیں مشکلوں سے پریشانیوں سے نکالے تو ان چیزوں کا نڑا خیال رکھیں آج کی بہت پیاری جو ہے آدیس اور امید ہے کہ میرے پیاری بہن بھائی لوگوں کو تک ضرور پینچائیں گے آج کا جو عمل ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ہے آج عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفے کی طرح بھی ہے عمل کی طرح بھی ہے کئی باتیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی مطلب کے ذہن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے دماغ میں تو کوئی بات مجھے اگر نہیں بتانا یاد رہتی ہے تو آپ ضرور کمرز بکس میں کوئی سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی آپ فیس بوک پیج کو جائن کر کے ہمارے مدرسے کا جو ہے مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کے نام سے جو ہمارا فیس بوک پیج ہے اس کا یوری جونسہ ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا گیا تو ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں صفید مرغی کا پر آپ نے لینا ہے صفید مرغہ مرغی نہیں مرغہ اس کا پر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پر آپ لے کر جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں بلکل اگر تو دیکھیں پر بلکل صاف ہو بلکل مطلب کہ وائٹ گندہ نہ ہو اگر ہے تو اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے باوضوح ہو کر دھویں یہ بہت بڑا عمل ہے اس کا خاص خیال رکھیں عمل کی جو پڑھائی ہے وہ ہے دروت دروت شریف دروت ابراہیم پڑھائی میں دروت شریف ایک ہی بار مطلب کہ آپ نے عمل کرنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروت شریف آپ نے پڑھنا ہے دو نفل حاجت کے ساتھ اب سب سے پہلے جب آپ نفل کی نیت کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اسلام پھیہ کے سیدھا سجدے میں جائیں جس کام کے لئے فریاد کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے سامنے اللہ کے دربار اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے فریاد کریں کہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کو موت پر کر دیں نمبر دو اگر کسی کا ہسپن وائف کا مسئلہ ہے یا کوئی اسی پریشانی ہے بہت بڑی سسرال والوں کی فیملی میمبرز کی کوئی تکلیف پنچاتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے کوئی آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے اس کو مسخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے اسے اپنے پیارے کو پانے کے لئے اگر آپ بزند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی عمل بہت آلہ بہت با جواب ہے ضرور کیجئے اب آپ نے پڑھائی دروشی کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ فاق میری جو فریاد ہے میرا نام یہ ہے میری اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب پتہ ہے دلوں کے ہاں آپ کو بھی وہ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں پیدا میرے رب نہیں ہے تو میرے رب کیسے دلوں کو پلٹتے ہیں یہ تو کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا تو فریاد جب ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں آپ جتنا مرضی بھاگتے جائیں پیرو فقیروں کے بیچے بھاگتے جائیں عاملوں کے بیچے بھاگتے جب تک اپنے رب کی طرف نہیں بھاگو گے جو میں آپ کو طریقے سمجھاتی اپنے رب تک پہنچنے کے نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بہت سے دنیا میرے پاس آتی ہے استخاروں کیلئے آتی ہے روحانی علاج کیلئے آتی ہے مدرسے میں کم از کم بارہ بجے سے لے کے چار بجے تک خواتین کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو میں ظاہر ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جب اللہ سے تلق قائم ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ملتا ہے سجدے میں جا کے دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے اس پر کو جو مرگے کا اپنی رکھت ہے اس کے پر دھم کریں دھم کر کے جب آپ نے رات کو جب آپ پڑھائی کر لیں عشاء کے ٹائم پڑھائی کریں اتوار کا دن رکھیں با فضو نفر پڑھ کے عمل کریں تو بلکل خموش عمل کے دوران بولنا نہیں بات نہیں کرنی غلطی سے بھی پانی وغیرہ کچھ میری بھی نہ اگر گلہ خوشک ہوئی ہے تو پاس نمک رکھ لیں تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے نمبر دو جب آپ دعا کر لیں پر کے پر دم کر لیں بس یہ ایسا پر آپ کے پاس اس کی بہت حفاظت کیجئے جس کے سامنے آپ نے جانے وہ مسخر ہوا کہے گا جو آپ کہیں گے وہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا ایک تو عمل کی کامیابی کا دارمدار ہوتا ہے اچھا کری کیسے عمل کیا کریں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو کچھا در ایک لسن پیاس گوشت انڈا چائے گوشت یا دون یا دہیں یا پھر جیسے مچھلی ہوتی ہے یہ نہ کھایا ہو کھائی بھی ہو تو کم مز کم پانچ گھنٹے کا فرق ہو چار گھنٹے کا فرق مسوار کر کے تو عمل کریں انشاءاللہ ایک دن کے اندر نہ کامیاب ہو تو پھر گئی اللہ کے کلام پہ تو اکل رکھیں مجھ پہ نہیں اللہ کے کلام پہ اللہ کی ذات پہ تو اکل رکھیں میں نے آپ کو بتایا تو اکل میرے رب کی ذات پہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور عمل کامیاب کرے گا اب وہ پر جو ہے اس کا آپ نے جب کسی کے سامنے وہ پر اپنی چہرے پہ بس لگانا ہے اپنی ہاتھوں پہ لگا کے پر تو اپنی چہرے پہ پھیر لیں اگر کسی کوئی دودھ بہت اپنا پیارا دودھ تو اس کا نام لے کے اپنی چہرے پہ پھیریں ٹھیک ہے دروشی پہ ایک دفعہ پڑھ کے اپنا نام پر میں والدہ کا نام اس کا نام اس کا نام لے کے پر کو پھوک مار کے ہاتھوں پہ لے کے تھوڑا سا جکو گرمائش دے کے تو پھر اپنی چہرے پہ پھیر لیں ایسے فوراں مسخر ہوگا جتنا مرسی دور اسی وقت فوراں آپ سے ہم کلام ہوگا اجازت دیں اپنا فیال لگیے گا ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اپنی اس بہن کو یاد کی جزاک اللہ خیر